درود السلام نازل ہو جو آئیے آج آپ نے ویڈس اپ پہ دیکھا ہوگا کہ میری تقریر کا عنوان ہے سفر کا مہنہ منغوس نہیں ہے اس تعلق سے میں ایک سورہ توبہ کی چھتیشویں آیت پڑھا ہوں اور بخاری اور مسلم اور سیاستہ کے متفق آلے ایک حدیث میں پڑھ دیتا ہوں سورہ توبہ کی جو آیت میں نے چھتیشویں آیت پڑھی ہے وہ یہ ہے برات الاستحلال کے طور پر اِنَّ عَدَّتَ الشُّهُورِ عَنْدَ اللَّهِ اِتْنَا عَشَرَ شَارًا فِي كِتَابِ اللَّهِ مہنوں کی گنتی اللہ کے علم میں بارا ہی ہے مِنَّا عَرْبَاتٌ خُرُمْ اس میں سے اللہ نے آسمان اور زمین کو جس دن پیدا کیا اس دن سے ہی اللہ کے علم میں مہنوں کی گنتی بارا ہی ہے مِنَّا عَرْبَاتٌ خُرُمْ ان میں سے چار مہنے نیات خرمت اور عزت اور احترام والے ہیں زیقادہ، زلیجہ، محرم اور رجب باقی سب مہنے جو ہیں وہ سب ایسے ہی ہیں تو فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا عَنفُسَهُمْ ان مہنوں کے اندر تم ایک دوسروں پر ظلم نہ کیا کرو یہ آیت اس کا تعلق حدیث جو میں بتا ہوں متفق علی متفق علی جو مصطلحین اصول حدیث کے ماہرین جب لکھتے ہیں محدثین کے نظر متفقن علی کا مطلب ہے کہ تمام سیاہ سبتانے اور کمسکم بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر اس کو نقل کیا ہے یا امام بخاری اور امام مسلم کے شرائط پر یہ حدیث اترتے بلکل صحیح حدیث وہ حدیث کیا ہے سب انعبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا غدوہ ولا طیارت ولا حامت ولا صفر وفی روایت اللہ مسلم ولا نوع ولا غول او کما قال علیہ السلام اس حدیث کا مطلب کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کی بیماری دوسری کو لگنے کا جو عقیدہ ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ ایسے ہی خام خیالی ہے یہ بالکل غلط بات ہے لا عدوہ ولا تیارتہ اور پھال کھولنا یا پنچانگ نکالنا اس کے کئی صورتیں ہیں پھال کھولنا پنچانگ نکالنے کے کئی صورتیں ہیں مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں کچھ لوگ جو ہے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جیسے سفر کرنا اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی سفر کرنا آج یوں آن لین ٹکٹ آپ نے بھوک کیا چاہے ٹرین سے جائیے چاہے بس سے جائیے چاہے اخواجائے سے جائیے پوری دنیا جو ہے آپ کی ہتے لی میں آ گیا اس زمانے میں سفر بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا اور جان کے لالے پڑ جاتے تھے اور مہنوں کا سفر ہوتا تھا بھوکے پیسے مر جاتے تھے لوگ راستہ بھٹک جاتے تھے تو سفر ایک بڑی بات تھی تو سفر پہ نکلنا ہے کوئی خافلہ تو پھال کھولتے تھے کوئی پرندے کو لیا اس کو ایسے اڑا دیا ہاں ہے نا اڑا دیا پرندے پرندہ اگر سیدھے طرف اڑ گیا تو سمجھتے کہ بھوکے چلو آج ہمارا بیڑا پار ہو گیا اور اس کو نیک پھال لیتے اور سفر پہ نکل دیتے اگر پرندہ خدا نہ خواستہ اگر لفٹ سائیڈ نکل گیا ڈاوین طرف گیا تو سمجھتے کہ صاحب ہمارا سفر کرنا بیکار ہے مقصان ہوگا جان جائے گی نہیں کرتے اسی طریقہ سے سراخہ بن مالک کا خصہ سنیں گا ہجرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اگر کے صدیق کا پیچھا کرنے کے لیے داؤڈ رہا تھا تو اس کے گھوڑے ایک بیک گھوڑے کے پیر زمین میں دھس رہے تھے تو فوراں پھل کھولتا تو پھل تیر نکالتا تیر کے ایک طرف تیر ایسا ہوتا ہے سامنے جو پھل ہوتا ہے ایک طرف نام ایک طرف لا لکھا رہا تھا لا کے معنی نو نام کے معنی نس تو تیر مارتا اوپر اوپر جا کے آکے گر جاتا اگر نام بولتا تو وہ کام کرنا لا بولتا تو نہیں کرنا تو کئی بار لا لکھنا لا لائن نکلتا تھا پھر بھی وہ ایک سو اونٹ کی لالچ میں اپنا کام کرتا تھا اور وہ آخر میں ہار گیا تو اسی طریقہ سے جو ہے وہ لوگ فال کھولتے تھے آج کل اس کی شکل آگئی یہ کوئی نئی چیزیں نہیں آج کل دیکھیں ٹوس اڑاتے ہیں ٹوس دیکھیں ہوں گا کھیلوں میں ادھر ادھر ٹوس اڑاتے ہیں تو اس میں جو ہے کوئی بھی پہلے بول دیتا ہے کہ جب میرا ہیڈ ہے یا ٹیل ہے تو اس کے بعد میں آکے گرتا ہے ایک بلی راستہ کار گئی تو بولتے کہ کام نہیں ہوگا یہ انسان کو اندر سے کمزور کرنے والی چیزیں ہیں اور اس طرح کی چیزوں کا کوئی اعتبار میں لا عدوہ ولا طیارت ایک مرتبہ حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں حضرت اکرمہ مشہور تابعہ اور محدث ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں فیلمہ ہم ایک سہارا میں بیٹھے ہوئے تھے سفر میں تھے تو بیٹھے تھے ایک جگہ تو آپ کے ساتھ کئی لوگ تھے تو ادھر سے ایک پرندہ آواز کرتے ہوئے جا رہا تھا تو وہ محفل میں جو لوگ بیٹھے تھے اس میں ایک آدمی آئیسہ چھکے سے خیر 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 کر رہا تھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر بیٹی پڑھنے کے بعد میں کہا کہ ادھراؤ کہا کہ لا خیر ولا شر کیا اس پرندے کی طرف اشارہ کر کے خیر خیر کیا کر رہے وہ پرندہ نہ خیر کا مالک ہے نہ شر کا مالک ہے خیر کا یا شر کا مالک تو اللہ رب العالمین صحابہ کے اندر بھی عقیدہ راسق تھا تو آپ نے فرمایا کہ کسی طرح کا پھال کھولنا یا کسی طرح کی بدشگونی لینا یا کسی چیز کو منحوس سمجھنا ان کا کوئی اسلام میں اعتبار نہیں ہے لَا عَدْوَا وَلَا تِيَرَتَ وَلَا حَامَّةَ 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 کے معنے میں محادثین نے محادثین نے الگ الگ معنے لکھیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی آواز جائلیت میں عقیدہ تھا کہ کوئی آدمی کو کسی قبیلے والوں نے قتل کر دیا اور اگر اس کا بدلہ نہیں لیا گیا تو وہ مراہ ہوا شخص ایک اللہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور آ کر کے جس گھر پہ بیٹھ کے اُلُو بولتا ہے وہاں کوئی موت واقع ہو جاتی ہے یا منحوز سمجھتے تھے اُلُو کی دیکھئے اُلُو ایک پرندہ ہے جو دن بھر کہیں دب کے چھپ کے رہتا ہے اور رات میں جو ہے وہ شکار کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کو لوگ منحوز سمجھتے تھے جائلیت میں بھی اور آج بھی سمجھتے اس طریقہ سے جو چیز ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر یہ تمام جو چیزیں آگئیں کہ لَا عَدْوَ وَلَا تِیَرْتَ وَلَا حَامَّتَ یہ اُلُو یا کسی اور چیز سے آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں وَلَا سَفَر اور سَفَر کا مہنہ بھی منحوز نہیں ہے اور اس کے آگے بھی لفظ ہے کہ وَلَا نُو وَلَا غُول یا کسی ستاری کی چال پر بھروشہ کر کے کہ بھئی بولتے ہیں آپ کنرے میں سنیں ہوں گے اے مولا یہ ورس یہ چکی وانتن رہا مڑی بھاڑ بھرت یہ دیکھن دے چکی بھرو چکی بھولتو تارہ اس طرف کا جو تارہ ہے اگر وہ آیا تو اس سال بہت خوشحال بارش ہوگی فصلیں اچھی ہوں گی تو تارہ وَلَا نُو مُتِرْنَا بِنو ایک عذا بول کے جاہیلیت میں بولتے تھے فلاں تارہ کی وجہ سے ہم کو بارش ہوگئی تارہ پر وَلَا غُول بولتو یہ غُولِ بیابانی یا جنات یا بدروحیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا کوئی کسی طرح کی سماجی زندگی پر اثر نہیں ہے اب آئیے سفر پر ترکیز کرتے ہیں اپنے خیالات کو وَلَا سفر آپ نے فرما سفر کے بھی نعوصف کا کوئی اعتبار نہیں سفر جو لفظ ہے وہ سواد فیر مہینے کا نام ہے اسلامی جو مہینے ہیں یا عربی جو کیلنڈر کے مہینے ہیں اس میں دوسرا مہینہ ہے محرم سفر ربی الاول ربی استانی جماعت الاول جماعت الاخرہ رجب شعبان رمضان شوال ذلقیدہ ذلحجہ ان بارہ مہینوں میں دوسرا مہینہ سفر کا ہے سفر کا لغوی معنی ہے کہ خالی ہو جانا کہتے ہیں کہ فلان فلان آدمی خالی آتا ہے بیت سفر المال والعیال فلان گھر جو ہے مال اور لوگوں کے رہنے سے خالی ہو گیا ہے تو سفر کے معنی خالی ہو جانا ہے ویکٹ بلانک کچھ بھی نہیں ہے یہ نام کیوں پڑا وہ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ذلحجہ محرم مسلسل تین مہینے غرمت والے آنے کے بعد اس زمانے کے جو چور اچھک کے ڈاکو لپوٹ قاتل قسم کے لوگ بھی یہ سب دندے چھوڑ کر کے بلکل جو ہے گھروں میں دبک کے بیٹھ جاتے تھے اور کوئی باہر نہیں نکلتا تھا اچانک سفر کا مہینہ آتے ہی سب پورے گھروں کے گھر خالی ہو جاتے تھے اور نکل جاتے تھے اپنے کاروبار کے لیے یا ادھر ادھر تو گھر خالی ہو جاتے تھے اس طریقہ سے یہ سفر کا مہینہ اب سفر کے مہینے کو منحوز سمجھنے کی بات کہاں سے آئے ہوئی جبکہ سفر کا مہینہ بھی ویسے ہی مہینہ آئے جیسے محرم کا ہے جیسے رمضان کا ہے جیسے زلقادہ زلجہ کا ہے اچھے اور برے واقعات اس میں بھی ہوتے ہیں اور سفر کے مہینے بھی ہوتے ہیں سفر کے مہینے کے اندر کوئی خاص اس طرح کی بات نہیں ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں بعض لوگوں نے اپنی دکانیں چلانے کے لیے سمجھا کی نہیں سفر کے مہینے کے تعلق سے حدیثیں پیش کی جھوٹی حدیثیں منگڑت حدیثیں جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قذب علیہ متعمدن فلیتباواقا مقادہو من النار جو بھی آدمی کوئی جھوٹی حدیث میری طرف سے گھر کے پیش کرے وہ جہندم میں اپنا ٹھکانہ ریزور کر لے جہندم کی بشارت ہے اس کے لیے تو اس کے باوجود لوگوں نے اپنی دنیاوی منفات کے لیے ذاتی مفادات کے لیے ایسی بے شمار جھوٹی موضوع منگڑت حدیثیں بنا دی جس کے ویسے ایک بہت بڑے طبقے کا ایمان ہی اٹھ گیا حدیثوں پر سے اور منکری حدیث بن گیا ڈاکٹر غلام جیلانی برک کا نام آپ نے سنا ہوگا بہت بڑا منکری حدیث میں سے ہے اور بہت بڑا سکولر ہے ان کی کتابیں آپ پڑھئیے تو اس میں بنیاد ہی شروع ہوتی ہے کہ میں اللہ کے رسول کی سچی اور صحیح حدیث کا منکر کیسے ہو سکتا ہوں لیکن مجھے آج اللہ کے رسول کی صحیح اور بالکل آثنٹک حدیث تو لا کر کے دے دو کیونکہ وہ پیش کرتا ہے کتنی جالی حدیثیں کتنے لوگ بناتے تھے بنانے کی فیکٹریاں کیسی تھی ان کی اور کس طرح پھیلاتے تھے لاکوں حدیثیں اس طریقے سے منگڑت پھیلا دیں تو میں کس پر اعتبار کروں بولکہ وہ خود مقدمے میں لکھتا ہے تو اس طریقہ سے ایسے بہت سے لوگ اٹھیں یہ ایک نام میں لیا یہ پاکستان کا آدمی ہے اور ایسے بہت سے لوگ ہندوستان میں بھی نکلے تو منکرین حدیث کیوں بنے جالی حدیثوں کی وجہ سے جھوٹی حدیثوں کی وجہ سے اللہ کے رسول کی جھوٹی حدیثیں لوگوں نے سفر کے تعلق سے بنایا مثلا اس میں سے ایک حدیث میرے ذہن میں آئی کہا کہ دیکھئے نعوذ باللہ من ذالک نقلے کفر کفر نہ باش وہ حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی آدمی مجھے سفر کا مہینہ ختم ہوا بولکے خوشخبری دے تو میں اسے جنت کی خوشخبری دے جاؤ من بشرنی بی ختامی سفر اوبششروہ بالجنت لو کوئی بات ہے اسلوب بتا رہے زبان بتا رہی ہے کہ رسول کی بات نہیں ہوسے آخر سفر کا مہینہ کیوں منہوسوا بھی سفر بھی اللہ ہی کا پیدا کردہ اللہ ہی کا بنا ہوا مہینہ ہے رمضان بھی اللہ ہی کا مہینہ ہے تو اس طریقہ سے آپ اللہ کو گالی دے رہے ہیں ایک حدیث قدسی میں بیان کر دوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم گالی دے آئے انسان تو مجھے مت گالی دے تب اللہ کے رسول بلتے ہیں کہ آپ کو کون گالی دے گا کہتا ہے کہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے تو زمانے کا گالی کا مطلب ہے کہ مجھے ہی گالی دے جیسا فَإِنَّهُ يَسُبُدَّارُ وَعَنَا عَدْدَحُ زمانے کو مت گالی دو زمانے کو برا برا مت کہو سفر کا مہینہ اگر منہوس ہے تو ایک درہ اللہ تعالی کو گالی دے جیسا ہوا اللہ تعالی کو ایک تنقید کیا جیسا ہوا کہ تو رمضان کا مہینہ فضیلت والا بنایا اور سفر کا مہینہ منہوس بنایا ہو اللہ نے کوئی مہینہ کوئی دن کوئی گڑی کوئی ساتھ کوئی سیکنڈ منہوس نہیں بنائے سب ہی اسی کے مہینے ہیں سفر کے مہینوں کو منہوس سمجھنے والے سن لوگ میں یہ پوائنٹ آخری میں رکھا تھا آج بھیجاپور میں تقریباً میرے حساب سے ایک دس سے بارہ شادی مہل میں جانتا ہوں آپ جا کر دیکھیں کہ سب شادی مہل خالی پڑے ہوئے شادیانی کیوں بھئی سفر کا مہینہ شروع ہو گیا اب سفر کو منہوس سمجھ کے کوئی شادی نہیں کر رہا ہے کوئی منگنی نہیں کر رہا ہے کوئی گھر کی اوپننگ نہیں کر رہا ہے کوئی سنگ بنیاد نہیں رکھ رہا ہے کوئی کار نہیں خرید رہا ہے کوئی یہاں تک کہ میں دیکھا کہ ایک شخص کا اپائنٹمنٹ ہوا ہے جوائن ہونا چاہتا ہو تو کہتا ہے کہ صاحب میں فلان ڈیٹ کو جوائن ہوں گا ٹھیک ہے جب جوائن ہوگا اس وقت سے اس کی تنخواہ شروع ہو جائے گی لیکن وہ سفر کے مہینے میں جوائن نہیں ہو رہا کیوں وہ اس لئے کہ منہوس سمجھتا ہے چلی میں آپ کو صرف دو باتیں بتا کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ اس مسجد کے لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے سامنے بھی گھڑی لگا دی تاکہ آپ ادھر سے ادھر نہ ہو کیونکہ پیچھے کی گھڑی تو آپ کے لئے یہ گھڑی میرے لئے ہے حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے مہینے میں ہوا دھیان سے سنیے اور کتنا عظیم نکاح اور کتنی برکت اس میں ہوئی کتنا بابرکت ہوئے نکاح کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پندرہ سالہ نبوت سے پہلے آپ نے سنبھالا دیا اب یہ آپ پیغمبر نہیں ہوئے تھے چالیس سال میں ہوئے آپ پچیس سال کے عمر میں آپ کی نکاح میں آئیں آپ چالیس سال کے عمرے تک پندرہ سال تک آپ ایک ایسی خاتون کا کردار ادا کیا پتا ہے آسمان کی وحی یقرب اسم ربک اللہ خلق کے جو کلمات ہیں روح زمین پر جبریل لاکر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ کلمات سننے والے کونے ایک عورت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات سنے سب سے پہلے ایک عورت کے حصے میں آیا کہ کلام الہی کو ایک خاتون سنے وہ واقعہ ورقاب نوفل وغیرہ کا آپ جانتے ہیں تو یہ حضرت خدیجہ نے سنا اور آپ نے جو سہارا دیا کہا کہ اللہ آپ کو کبھی زائع نہیں کرے گا اور اس کے بعد میں آپ سے جو اولاد ہوئیں یہ حضرت زینب قلسوم یہ آپ ہی کی بیٹیاں ہیں اور بھی بیٹے بھی ہوئے جو گزر گئے تو آپ کا ونچ چلا